بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج یہ جلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے بات کر سکوں سب سے پہلے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ مجھے کم از کم تقریر کے دوران تینکیو نہ کہیں اور میں شروع کروں گا آپ کی اس تجبیش سے جس کو میرے خیال سے تمام لوگوں نے اپریشیٹ کیا امیر حیدر رہوتی صاحب آپ کا ہم رسپیکٹ بھی بڑے کرتے ہیں اور آپ نے جب آپ چیپ انسٹر تھی تو آپ کوشش کرتے ہیں کے لوگوں کو تو بالکل آپ کو تینکیو کریں آپ بات کر لیں شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں آپ کی تجویز سے شروع کروں گا آپ نے آج تجویز پیش کی اور سب نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جو اہم معاملات ہیں جو قومی ایشیوز ہیں جو مسئلے ہیں اس پر ایک مصبت ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور صرف ڈیبیٹ نہ ہو بلکہ اس ڈیبیٹ کے ذریعے پھر ہم حل کی طرف بھی آگے بڑھیں سپیکر صاحب میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی یقیناً مجھ سے زیادہ کرتے ہوں گے اور شاید اس ہاؤس کا ہر ایک آنریول ممبر یہ محسوس کرتا ہوگا کہ اس ڈیبیٹ کے لیے اور ان فیصلوں کے لیے سب سے پہلے ایک مناسب محول چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مناسب محول آج بھی بدقسمتی سے دستیاب نہیں ہے ہم جب سیاسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے پارٹی کے ورکرس سے مخاطب ہوتے ہیں سپیکر صاحب تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا انداز بیان مختلف ہوتا ہے لیکن جب اگر ہم فلور آف دہ ہاؤس اس پارلمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر ہمارا انداز بیان ایسے ہو جیسے کہ ہم اپنے سیاسی جلسے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے سپیکر صاحب اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور یہ بات میں صرف حکومت کیلئے میں نہیں کہہ رہا یہ بات میں تمام ہاؤس کی آنڈریمل میمبرز کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں سپیکر صاحب یہاں پر بات کی گئی کہ ہمیں دوسروں کو عزت دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں میں اگر آپ کو عزت دیتا ہوں تو اصل میں میں اپنی عزت کو بڑھا رہا ہوں اور خدا نہ خواستہ اگر میں آپ کی عزت نہیں کرتا تو میں اپنی عزت کو کم کر رہا ہوں تو کم از کم اس ایک بات پر تو آج ہم متفق ہو جائیں کہ ایک دوسرے کیلئے نامناسب الفاظ ہم فلور آف دہ ہاؤس استعمال نہ کریں اور اس ایک بات پر تو کم از کم ہم متفق ہو جائیں کہ جتنی بھی پولٹیکل لیڈرشپ ہے کم از کم ان کے حوالے سے ہم نامناسب الفاظ فلور آف دہ ہاؤس استعمال نہ کریں اور میں پہل یہ کروں گا کہ پہل میں کروں گا کہ میں کم از کم وزیراعظم کیلئے فلور آف دہ ہاؤس قطن نامناسب الفاظ استعمال نہیں کروں گا لیکن یہی توقع پھر میری حکومتی ارکانسی بھی ہوگی کہ وہ پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کیلئے تو ظاہری بات ہے مسلم لیگ کیلئے جمعیت کیلئے تمام پولٹیکل پارٹیز کیلئے پھر وہی رویہ ہونے چاہیے سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں مجبوراً آج پھر پروڈکشن آرڈر کی بات کروں گا اور میرے خیال سے ہمیشہ بات پروڈکشن آرڈر سے شروع ہوتی ہے ابھی میرے ایک بھائی نے یہ کہا کہ یہاں پر اہم معاملات ہوتے ہیں اور آپ پروڈکشن آرڈر کا مسئلہ لے کر آ جاتے ہیں مسئلہ سپیکر صاحب کسی کا ذات کا نہیں ہے میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج عصف علی زرداری صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے ذاتی حیثیت سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج نواب شاہ کی لوگوں کی نمائنگی یہاں پر نہیں ہے میرا اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رانہ سانولا صاحب اور سعاد رفیق صاحب آج یہاں موجود نہیں ہے ذاتی طور پر میرا مطالبہ اور میرا ایشو یہ ہے کہ آج لاہور کی اور فیصل آباد کی نمائندگی یہاں پر نہیں ہو رہی اور میرا مسئلہ یہ سپیکر صاحب کہ علی وزیر اور محسن داور کی ذات کی بات نہیں ہے آج وزیرستان کی نمائندگی بھی اس ہاؤس میں نہیں ہو رہی تو اس لیے اس لیے سپیکر صاحب گزارش میری یہ ہوگی کہ یہ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا اختیار ہے آپ کا ثواب دید ہے اور اس پارلیمنٹ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ میمبرز آ کر اپنی نمائندگی کریں یا تو یہ کہ آپ پہلے سے یہ کہہ دیں کہ جن جن پر الزام ہیں وہ سب سزایافتہ ہے اب جب سزایافتہ نہیں ہے اور الزام ہے تو الزام کے بنیاد پر آپ ان کے حلقے کے لوگوں کو نمائندگی سے کیوں محروم رکھ رہے اس بھی قصاب تو ایک تو میں یہ گزارش کہوں گا اور یہاں پر بات کی گئی کہ جی عدالت میں آ کر وہ اپنی صفائی پیش کرے رانہ سانولہ صاحب کے حوالے سے بات کی گئی عدالتوں کا نہائی تھی احترام سپیکر صاحب نہائی تھی احترام لیکن اگر خدا نہ خاص تھا ان کو کسی ویڈیو والے جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا سپیکر صاحب آپ نے درست فرمایا کہ ڈیبیٹ یہاں پر ہوئی ایٹی فور آرز کی قریب اور زاہری بات ہے کہ آپ نے سب کو اکومنڈیٹ کیا آپ نے سب کو وقت دیا جس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور میں اس کو اپریشیئٹ کرتا ہوں لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود آپ کی کوششوں کے باوجود ہم سب کی کلیکٹیف کنٹریبوشن کے باوجود ان ایٹی فور گھنٹوں کی ڈیبیٹ کے باوجود سپیکر صاحب بدقسمتی سے آج چند حقائق ہے جو میں آج آپ کے اور ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایٹی فور آرز ہم نے ڈیبیٹ کی سپیکر صاحب لیکن آج بھی جو زیرو ریٹڈ ریجیم کی انڈسٹریز تھی جو ایک سپورٹس کیلئے ہماری ریسپونسیبل ہے آج بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں سپیکر صاحب آج بھی ان کے سینکڑوں عرب روپے پھسے ہوئے ہیں اور ان کو پیسے واپس نہیں مل رہے آج بھی لیکویڈیٹی کرنچ کا ان کا مسئلہ ہے ان کی ورکنگ کیپٹل کا مسئلہ ہے جس سے وہ پروڈکشن بھی متاثر ہو رہی ہے اور ظاہری باتیں ہمارے ایک سپورٹس بھی متاثر ہو رہے ہیں آج بھی سپیکر صاحب شاید آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ سابقہ فاتہ اور پاتہ کے کچھ علاقوں میں جہاں پر ٹیکس کی مکمل چھوٹ تھی وہاں پر کچھ انڈسٹریز پر ٹیکسز لگے ہیں جس پر آج بھی احتجاج ہو رہے ہیں سپیکر صاحب آپ کے علم میں ہوگا آپ کے علم میں ہوگا کہ گیس سینجی ایٹی تھری پرسنٹ ٹیمت بڑھ چکی ہے مجھے پنجاب کا نہیں پتا مجھے سندھ کا نہیں پتا خیبر پختنخواہ کا مجھے پتا ہے سپیکر صاحب کہ ہر دوسرے روز آج جگڑے ہو رہے ہیں ڈرائیورز کنڈکٹرز اور جو مسافر ہیں کرائے کے حوالے سے ان کے جگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے سپیکر صاحب ایٹی تھری پرسنٹ انکریز آج بھی سپیکر صاحب آج بھی میرے اپنے ذلے میں میرے اپنے ذلے میں جتنی بھی مابل فیکٹریز ہیں تمام کی تمام بند ہیں اور صرف مابل فیکٹریز بند نہیں ہے سپیکر صاحب ہزاروں لاکوں مزدور جو وہاں کام کرتے ہیں آج وہ بے روزگار ہیں کیونکہ وہ کارخانے بند ہیں آج بھی سپیکر صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ روٹی جو دس روپے کی بکری تھی وہ پندرہ روپے پہ چلی گئی ہے آپ کے علم میں کہ ابھی پچھلے ہفتے کے دن جو ہڑتال ہوئی ہے پورے ملک میں تمام تاجروں نے سپیکر صاحب جو ہڑتال کی ہے ظاہری بات ہے سپیکر صاحب اس سے صاف یہ نظر آرہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ضرور ہے میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ بجٹ کو منظور کرتے ہوئے اگر ہم نے اس ہاؤس نے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کے منفی اثرات ہو رہے ہیں آج اکانومی پر اور عام آدمی پر تو ضرور حکومت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اگر مصبت سمت میں حکومت چلے گی اس حوالے سپیکر صاحب تو کم از کم میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے لیکن پلیز اس پر نظر ثانی کریں تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سپیکر صاحب سلکل ایدرودی صاحب میں نے ریکویس بھی کیے اور ہمارے خواہش ہے کہ آئندہ اگلاس میں میں اس پیوی ڈیبیٹ کرنی کیلئے تیار ہوں لیکن اگر آپ سارے اگری کرتے گورنمنٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں لیکن اس میں صرف پوائنٹ سکولنگ کی بجائے وہ آپ سلوشن دیں سارے گورنمنٹ بھی سلوشن دیں اور اپوزیشن بھی سلوشن دیں تو اس کی لئے ہم تیار ہے کہ اس پر ڈیبیٹ کروں بلکل چیخ سپیکر صاحب سپیکر صاحب سلوشن کی بات آپ نے کی 4500 بلین ریونیو ٹیارگٹ تھا لاسٹ فائنینشل یور کا میں صرف ایک بات کر رہا ہوں 4500 بلین سپیکر صاحب ہم کلیکٹ نہیں کر پائیں ایم ایس ٹی سکیم کے باوجود ہم کلیکٹ نہیں کر پائیں 400 ایلیٹر لیس اور مور شاٹ فول ہے اور ہم نے اس سال کیلئے ٹارگٹ رکھ دیا ہے پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے کا سپیکر صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک ہزار عرب روپے کہاں سے جنریٹ ہوں گے اور جب یہ ایک ہزار روپے ہم کلیکٹ کرنی کی کوشش کریں گے تو لوگوں کی مشکلات مزید بڑھے گی کی نہیں بڑھیں گی ڈاکومنٹیشن ضروری ہے ٹیکسس کلیکٹ کرنے ہیں لیکن ایسے ایم بیشس ٹارگٹس بھی ہم نہ رکھیں سپیکر صاحب جس سے لوگوں کا جینہ محال ہو جائے ریالسٹک ٹارگٹس ہمیں رکھنے چاہیے اور سپیکر صاحب آخر میں یہاں پر بات کی گئی احتساب کی کہ جی احتساب ہونا چاہیے اور احتساب پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا بلکل احتساب ہونا چاہیے اور احتساب پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی پیمانہ تو بتا دے نا میں کسی کا نام نہیں لیوں گا لیکن ایک ایک کیس میں ابھی انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے آدمی کو گرفتار کر لی ہے دوسرے کیس میں ریفرنس بھی داخل ہو گئے ہیں لوگ گرفتار نہیں ہوئے انویسٹیگیشن چل رہی ہے انکوائریز چل رہی ہے ایک طرف لوگ گرفتار ہو رہے ہیں دوسری طرف گرفتار نہیں ہو رہے تو احتساب کریں سپیکر صاحب لیکن اس سے انتقام کی بھو نہ آئے اور احتساب کریں سپیکر صاحب احتساب کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کے احتساب کر رہے ہیں آپ بار بار نام لیتے ہیں ایک ایسے شخص کا جو جو اپنے شریک حیات کو زندگی اور موت کی کشمہ کشمے چھوڑ کے آگے ہیں واپس عدالت کا سامنا کرنے کیلئے آپ ایک ایسے آدمی کا احتساب کر رہے ہیں جس کو گیارہ سال جیل میں رکھا گیا اس پر کچھ ثابت رہی ہوا اور جو آج بھی کہہ رہا ہے جو آج بھی کہہ رہے ہیں جج صاحب کو کہ جج صاحب آٹھ آٹھ دس دس دن کا چھوڑیں پورے نبے دن کا ایک ہی ساتھ رہے مان دے دیں یہ یہ ہو رہے سپیکر صاحب اور اگر احتساب ہی کرنا ہے اور بڑے بڑے ناموں کا کرنا ہے سپیکر صاحب تو میرے کمس کم ایک گزارش ہوگی ایک شخص ہے آئین جس کی وفاداری کا ہم سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور آج بھی جب ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں تو جب ایک شخص ایک شخص ان حالات میں ملک میں واپس آ سکتا ہے ایک شخص گیارہ سال گزار کر پھر ریمانٹ پہ جا رہا ہے تو وہ شخص جس پہ آرٹیکل سس کا ٹرائل چل رہا ہے اگر احتساب کرنا ہے سپیکر صاحب تو اس کو واپس لے کر آئیں اور احتساب کریں پھر لیکن میں پھر اس کو بات 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 کر رونگر سپیکر صاحب کہ مسئلے آپس میں علجنے سے حل نہیں ہوتے جس طرح آپ نے کہا خوشی کی بات ہے اور مصبت بات ہوگی سپیکر صاحب کہ آنے والے شرشن میں جو امپورٹن ٹیشو ہیں پہلی حکومت اور اپوزشن بیٹھے تیہ کریں کہ کن معاملات کو پہلے اٹھانا ہے اور پھر بیٹھ کر اس پر بات کریں اور سپیکر صاحب میں کم از کم آپ کو تینکیو کہوں گا کہ آپ نے میری سپیچ کے دوران مجھے تینکیو نہیں کہا